نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطانِ رجیم بسم اللہِ رحمانِ رحیم سورة الغاشیہ اس کا مرکزی مضمون اللہ کی آیات کے ذریعے تذکیر کرنا ہے رمیمبرنگ تھرو دا سائنز آف اللہ زیلی مضامین میں سب ہیڈنگز میں ہم تین مضامین دیکھیں گے پہلا مضمون ہمارے سامنے آئے گا صحیح اور غلط رخ پر عمل کرنے والوں کا انجام نمبر دو اللہ کی قدرت کی کچھ نشانیاں ہیں جو یاد دلائی جائیں گی ان کے ذریعے سے تذکیر کی جائے گی یاد دھیانی کروائی جائے گی کس چیز کی یاد دھیانی جو کہ تھیم چل رہی ہے آخرت ہے قیامت ہے حساب کتاب ہے اپنے آمال کے بارے میں محتاط ہونے کی تلقین ہے کہ دنیا میں سوچ سمجھ کے عمل کرو صحیح عقید ہے اختیار کرو اس کی تذکیر ہوگی اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی آخر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے اور اللہ کے ذمہ لوگوں کا حساب لینا ہے اس کا زمانہ نزول مکہ کا دوسرا دور ہے تقریباً چار سے چھے نبوی یا تین سے چھے نبوی ایسے لے لیں چار سے پانچ نبوی کے دوران یہ نازل ہوئی تھی ہم جانتے ہیں کہ مکہ دور کو علماء تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا تو یہ بیچ کی ہے بیچ کے دور کی صورت ہے اس کی فضیلت کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جب صورت العالی کی ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی پہلی رکت میں صورت العالی کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری میں صورت الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے تو یہی حدیث ہم نے دو دفعہ دیکھی ایک دفعہ صورت العالی کے زمن میں اور ایک دفعہ صورت الغاشیہ کے سلسلے میں تو اس سے ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ دو صورتیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمیں زبانی یاد ہو جائیں اور ان کے مضامین اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں جو سینٹرل تھیم ہے جو اس کا آئیڈیا دیا جا رہا ہے اس میں جو کانسٹیپ دیا جا رہا ہے وہ اچھی طرح انگرین ہو جائے ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے برین میں اس کو کہتے ہیں مزاج شناسی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا کہ اکثر جمعہ کے نماز میں آپ انہی کو پڑھا کرتے تھے تو آٹومیٹکلی ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ دو صورتیں بہت پسند تھیں اور آٹومیٹکلی سمجھ جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا تو کوئی چیز آپ کو اگر پسند آتی تھی تو کوئی وجہ ہوتی تھی اس کی کوئی حکمت ہوتی تھی اس کے پیچھے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ بہت خوش قسمتی کی علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو انسان اپنی پسند بنا لے بہت مبارک ہے وہ انسان جو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلے حالانکہ آپ نے حکم نہیں دیا کہ تم حفظ کرو ان دو صورتوں کو صرف ہمیں کیا پتا چلا کہ آپ کو پسند تھی تو اگر ہم ٹیمپرمنٹ سمجھنا چاہتے ہیں اسلام کو اور سمجھ چکے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم بھی پسند کریں گے اور پسند کریں گے تو پھر وقت لگائیں گے اس کے ساتھ جو ہمیں پسند ہوتا ہے ہم ٹائم گزارتے ہیں اس کے ساتھ اور جب ٹائم لگائیں گے تو انشاءاللہ حفظ ہو جائیں گی تو لہٰذا ایک ٹارگٹ ہمارا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی ہے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا کا حدیث الغوشیہ کیا آپ کو اس چھا جانے والی آفت کی خبر ملی وجوہ ہوئیں یوم اذن خوشیہ کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے عاملت ناصبہ سخت مشقت کر رہے ہوں گے تھکے جاتے ہوں گے تسلانا رنحامیا شدید آگ میں جلس رہے ہوں گے تسخوا من عین ان آنیا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا لیسا لہم تعمون اللہ من دریع خاردار سوکی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لئے نہ ہوگا لا يسمن ولا يغنی من جوع جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے اللہم ربنا لا تجعلنا منهم اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے تو غاشیہ کا ذکر آ رہا ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے چھا جانے والی مسئیبت سب ڈر رہے ہوں گے اس مسئیبت کی ہال سب کو لپیٹے میں لے لے گی سب کو انولپ کر لے گی تو قیامت کا تو یہ نام ہے ہی غاشیہ جہنمیوں کو عذاب سے ڈھاپ لے گی یعنی بدبختی کچھ لوگوں کو ڈھاپ لے گی کور کر لے گی ہر طرف سے بدبختی ہوگی جہنمیوں کے لئے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خوشبختی ہی خوشبختی محسوس کر رہے ہوں گے چاروں طرف سے خوشقسمتی خوشبختی ان کو ڈھاپ لے گی جنتیوں کو فی نعیم آتا ہے نا قرآن میں کہ نعمت میں ہوں گے لگتا ہے ڈوبے ہوئے ہوں گے نعمتوں کے اندر ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی جس طرح شروع ہو رہی ہے صورت وہ سوال یہ انداز ہے سوال کہ بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں وقتاں فا وقتاں ہم اس کی بات کرتے رہتے ہیں تو یہاں فرمایا کہ حل عطا کا حدیث سلغاش ہیا کیا آگئی آپ کے پاس ڈھاپ لینے والی کی خبر یعنی آگئی نا ویریفائی کیا جا رہا ہے پہنچ گئی ہے نا تصدیق کے لیے ویریفیکیشن کے لیے پھر اگر ہم کسی سے سوال پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ چیز آگئی تو اس پر شوق بھی پیدا ہوتا ہے توجہ اٹینشن انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے تاکہ لوگ اٹینٹیو ہو جائیں اور بعض دفعہ کسی چیز کی عظمت بھی مقصد ہوتی ہے کہ کوئی چیز بہت عظیم ہے بہت گریٹنس ہے اس کے اندر اس کی گریٹنس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم کو پتا چل گیا نا کہ یہ ہونے والا ہے جیسے ہم کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جو ہونے والی ہے تو یہاں پر یہ انداز ہے سوال کا اُزن بتا دیا کہ انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی ایک تو بے عزت ہونے والے کمزور شرمندہ غمزدہ پشتاوے کے اندر ڈوبے ہوئے پشتاوے نے ان کو کور کر لیا ہوگا اوپر سے نیچے تک پشتاوہ ہی پشتاوہ ہوگا اگر وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہو کہ کچھ لوگ اپنے پسینے میں کہاں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے آدھے کان تک امرسٹ غاشیہ یہ ان کا حال ہوگا جو تصویر کھینچی گئے کہ وجوہ ہوں یوم ادن خاشیہ تن عاملت ناصبہ تو انتہائی شرمندہ ہوں گے اتنے شرمندہ ہوں گے اتنی ندامت اتنا پشتاوہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ چہرے ہی جھکے ہوئے ہوں گے قرآن بہت ہی خوبصورت لفظی تصاویر کھینچتا ہے ورڈ ٹکچرز قرآن کے الفاظ خود بولتے ہیں اور یہ جھکے آپ دیکھیں اللہ کے آگے تو جھکے نہیں دنیا کے اندر رکو میں جھک جاتے ہیں سجدے میں جھک جاتے ہیں اطاعت کے لئے جھک جاتے ہیں تو آج فخر سے کھڑے ہوتے ہیں اتنی سی آنی جانی فانی دنیا کے لئے اتنا بڑا نقصان کیا سمجھ کر نہ دیئے اتنا سمجھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتی نہ سمجھای ان کو کسی طرح انبیاء آ کے خیر خواہی کرتے رہے حسی مذاق میں بڑا دیا ان کی باتوں کو ایسی لا پروائے کے مظاہرے کرے وقتی نہ نکلا کبھی ان کے پاس کے سنجیدگی سے بیٹھ کے آخرت کے بارے میں بھی سوچتے اور بلکہ تکبر کیا اور اکڑے تھے تو آج جو یہ ان کے چہرے جھکے ہیں یہ دنیا میں بڑی تکبر کرنے والی شکلیں تھیں تو قرآن میں جب بھی چہروں کے ساتھ خشو کا ذکر آئے یا آنکھوں کے ساتھ خشو کا ذکر آئے تو یہ ہمیشہ جہنمیوں کے لئے آتا ہے چہرے چکے ہوئے ہوں گے اوزارو حاخا شیعہ ہم نے پہلے پڑھا تھا آنکھیں چکے ہوئی ہوں گی تو یہ ان کا حال ہوگا یہ باڈی لینگویج بتا دی مسئلہ کیا تھا آمیلہ تن ناصیبہ آمیلہ اور ناصیبہ تھے سرس کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ بات ہے جہنم کی کہ یہ جب جہنم میں پڑھیں گے تو وہاں یہ آمیلہ تن ناصیبہ تن ہوں گے عمل کریں گے تھکے جا رہے ہوں گے اب جہنم میں کیا عمل کرنا ہے عمل کی تو وہ جگہ نہیں ہے مراد ہے کہ جو عذاب سہ رہے ہوں گے وہ ان کا دراصل بڑا مشقت والا عمل ہوگا زنجیریں اور گلوں کے اندر ٹاک پڑے ہوئے ہوں گے فیٹرز ہوں گے چینز پڑی ہوئی ہوں گی ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے ان بھاری بھاری چینز کو ناصیبہ عذاب اٹھا اٹھا کر اٹھا اٹھا کر تھکے جا رہے ہوں گے ہمتیں جواب دیے جاری ہوں گی ان کی تو یہ جہنم کے عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ کیسا جھکا دینے والا اور تھکا دینے والا وہ عذاب ہوگا اس کے علاوہ بھی ایک رائے ہے عاملت و ناصیبہ کے بارے میں اور وہ رائے یہ ہے کہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے دنیا میں جہنمیوں کی محنت کا کہ جو جہنمی ہوتا ہے دنیا میں اس کی محنت کس رخ پر ہوتی ہے کس ڈیریکشن میں محنت کر رہا ہوتا ہے تو دنیا میں محنت کرنے والے دو طرح کے ہیں ایک جو صرف دنیا ہی کیلئے محنت کرتے رہتے ہیں اللہ کی اطاعت کے علاوہ ہر چیز میں تھکتے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 نڈھال ہو جاتے ہیں تھکے چلے جاتے ہیں لیونگ سٹینڈرٹ بلند کرنے کے لیے شہرت عزت دولت حسن حاصل کرنے کے لیے تو یہ ان کا ذکر ہے ہر چیز میں تھکایا ایوریسٹ پہ چڑھ جائیں گے نماز نہیں پڑی جائے گی کسی پنجرے کے اندر ساپوں کے ساتھ بچھوں کے ساتھ بند ہو کے بیٹھے رہیں گے سمندر کی اطاہ گہرائیوں میں اتر جائیں گے بہت اچھی باتیں ہیں ضرور چڑھیں ایوریسٹ پر ضرور اتریں سمندر کی گہرائیوں میں لیکن اللہ کی اطاعت بھی تو کریں ان کی یونی ڈیریکشنل محنت تھی بس صرف 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 دنیا اور تھکا ہمارا دنیا نے ان کو اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں آخرت کے لیے کچھ کمائی کری ہی نہیں تو آج شرمندہ کھڑے ہیں جہنم میں جا کے پڑ گئے ان کا ذکر ہے اور دنیا ہی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیندار بھی ہوتے ہیں اور دین کیلئے بڑی محنت کرتے ہیں حقیقت ہے کہ نہیں ہے جی ہاں ہے تو وہ کیوں جہنم میں چلے گئے عاملت و ناصبہ کہ دین کے لیے محنت کری اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کری لیکن جنت حاصل نہیں کر سکے کہ ایسے ہو سکتا ہے جی ہاں بلکل ہو سکتا ہے انہوں نے محنت کری جذبہ صحیح تھا لیکن طریقہ ٹھیک نہیں تھا اور یہ ہم دنیا میں بھی جانتے ہیں شدید جذبہ ہے کہ میں فلاں کے گھر چلی جاؤں بہت شوق ہے بے حد خلوص کے ساتھ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں بہت اچھی نیت ہے صرف مسئلہ کیا ہے راستہ ہی نہیں پتا تو تھکوں گے کی نہیں تھکوں گی یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے ایڈریس ہی نہیں پتا تو محنت تھی نیت تھی خلوص تھا جذبہ تھا لیکن تھکنے کا فائدہ کیا ہوا منزل تو ہاتھ نہیں آئی یہی بعض دیندار لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہیں لیکن خود ساختہ عبادتوں کے ذریعے سے سیلف کریئٹیڈ موڈز آف ورشپ جو رسول کی سنت سے بلکل ہٹے ہوئے ہوتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور یہ چیز خاص طور پر ہم کو رہبانیت کے اندر ملتی ہے جو منیسٹک وی آف لائف ہے ایسی ایسی مشقتیں کی ہیں بعض منگس نے کہ میں اور آپ حیران ہو جائیں سن کر حالانکہ قطعی ضرورت نہیں تھی سمپل سی مثال اس وقت آپ سے تقاضی کیا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھئے ایسی والے کمرے میں بیٹھئے اصل توجہ کیا ہونے چاہیے کہ جو بتایا جا رہا ہے سنیں اور لکھیں رائٹ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے فوکس کس پر ہے سنیے اور لکھئے علم حاصل کیجئے اب بلا وجے بلا وجے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو دھوپ میں بیٹھیں گے نہیں ہم تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہوں گے نہیں ہم تو بغیر کھائی پیئے آئیں گے کیوں کیا یہ کس نے کہا اب اس میں کرتے کرتے مقصدی حاصل نہ ہوا تو یہ بعض لوگوں کا ایشو بن جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ فزیکلی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ضروری ہے جسمانی طور پر انتہا سے زیادہ مشقت اٹھائیں گے تب اللہ راضی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا حالکہ ان کے رسول نے یہ طریقہ نہیں بتایا تھا اللہ تعالی نے خود سورہ حدید میں فرما دیا ہے کہ رہبانیت خود ایجاد کر لی انہوں نے ہم نے نہیں کہا تھا ان سے پھر مثال لے لیجئے اس کلاس میں آنے کیلئے جو تقاضہ ہے آپ سے وہ اپنی جگہ اب کوئی بلا وجہ اپنے پر یہ فرض کر لے کہ میں تو کانٹوں کا لباس پہن کر رہوں گی شدید گرمی ہے لیکن میں تو انتہائی موٹا اون کا لباس پہن کر ہی بیٹھوں گی بھئی کیوں کس نے کہا بلا وجہ کوئی آپ کو ایکسٹرا نمبر ملیں گے اس کے نہیں ملیں گے تو یہ بلا وجہ عبادت کے اندر طریقے ایجاد کرنا اس کی قطعی ضرورت نہیں الہذا بدت سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ڈریں اور تھکیں تو صحیح مقصد کے لیے طریقہ معلوم کریں علم حاصل کرنا مست ہے تاکہ ہمارا عمل صحیح رخ پر پڑے اللہ نہ کرے کہ عاملتن بھی ہوں اور ناصبتن بھی ہوں اور پھر آگے تسلہ نارنحامیہ والے بن جائیں کیا فائدہ ہوگا پھر دوسری چیز اس میں دیکھیں ایک کیا ہوا طریقہ غلط اب ہم نے دینداروں کی بات کی ہے نا کہ دنیا میں عمل کیا اور تھکیں بے لیکن طریقہ یہ غلط تھا ایک اور بھی پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ طریقہ بلکل درست تھا صحیح بہت اچھی نماز بہت اچھے روزے بہت صدقہ اور خیرات پھر بھی جہنم میں جائیں گے عاملتن تھے ناصبتن تھے طریقہ بلکل ٹھیک تھا پھر بھی جہنم میں جائیں گے وہ کیوں اس لیے کہ مقصد غلط تھا یہ چاہا تھا کہ لوگ عالم کہیں یہ چاہا تھا کہ لوگ جنرس کہیں سخی کہیں مگنانمس کہیں یہ چاہا تھا کہ لوگ بہدر کہیں واہ واہ کریں تعریفیں کریں جھکیں میرے آگے سب میری کلاس میں آکے بیٹھ جائیں اور سب میں چرچہ ہو جائیں کہ واہ بھائی اتنے آ رہے ہیں وہاں تو اتنے آ رہے ہیں وہاں تو یہ بڑے بڑے فتنے ہیں ان چیزوں پر فوکس کرنا تو اسی چکر میں پڑے رہے اوروں سے کامپوٹیشن کرتے رہے دوسرے عالموں کو بدنام کرتے رہے کہ کوئی کسی کے پاس نہ جائے سارے میرے ہی پاس جمع ہو جائیں تاکہ میری بڑی واہ واہ ہو دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے ریاکاری کے لیے عمل کرنے والے ریا دکھاوا وہ بھی جہنم میں جائیں گے اللہ تعالی ہم کو ان تینوں چاروں کیٹیگریز سے اپنی پناہ میں رکھے اور وہ تو جا پڑیں گے کس میں تسلا نارن حامیا شدید آگ میں جلس رہے ہوں گے تسقہ من آینن آنیا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا کھولتا پانی اور تسقہ پلائے جائیں گے خود نہیں پینگے بعض علماء کہتے ہیں کہ تسقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیریکٹ لی مومت ڈالا جائے گا پھر تھوڑا تصور کریں چائے پیتے ہیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم اس کو اپنے حساب سے تھنڈا کر کے پیتے ہیں اللہ اپنی پناہ میں رکھے کھولتی چائے کوئی موں کھول کے زبردستی حلق میں انڈے لے کیا ہمارا حال ہوگا اتنی زیادہ ڈرنے کی چیز ہے جہنم اور اس کا عذاب ایک کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ لائٹلی لے لیا جائے اور بے پرواہ ہو جائے کہ اوہ میں تھوڑی جاؤں گی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گی اس کا تو کام ہو گیا تو یہ تو پینے کی بات ہوئی اور پھر فرمایا کھانا کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے دریعے کے جیسے ابھی ہم نے بات کریں کانٹے دار پودا ہوتا ہے شدید زہریلا ہوتا ہے بعض نے کہا دریعے سے مراد پتھر کی کوئی قسم ہے پتھر ملیں گے کھانے کو اتنا سا کنکر آتا ہے مو میں ہم کہتے ہیں سارا مزہ کرکرہ ہو گیا ہوتا ہے نا بعض دفعہ دال میں چاول میں کوئی کنکر آیا کباب کھاتے کھاتے کوئی چھوٹی سی بھی ہڈی آگئی مچھلی کھاتے کھاتے اتنا سا کانٹا آگیا سارا مزہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے تو وہ جن کا کہ کھانا ہی کانٹے اور کھانا ہی پتھر ان کا کیا حال ہوگا فرمایا کہ نہ موٹا کرے گا نہ بھوک ختم ہوگی بیسکلی بنیادی طور پر کھانے کے یہ دو ہی مقصد ہیں ایک تو ہے بھوک کی تسکین اور دوسرے کیلوریز کو سٹاک کرنا یعنی مزہ نیا بھی ہو کھانے میں مزہ نئی بھی آرہ کباز کم پیٹ تو بھری جاتا ہے یہ دو مقاصد تو حاصل ہو ہی جاتے ہیں جہنمیوں کو تو وہ بھی نہیں ہوں گے یعنی جہنمیوں کے لئے بھوک اور پیاس خود عذاب ہوگی کھائیں گے تو صرف چبانے کی نگلنے کی عذیت ہوگی بس اور بھوک کا عذاب اپنی جگہ رہے گا بھوکے کے بھوکے ہوں گے اور سوچیں کتنے بھوکے ہوں گے کتنے بھوکے ہوں گے کہ کاتے کھانے کو تیار ہو جائیں گے سوچیں کہ کتنے پیاسے ہوں گے کتنے پیاسے ہوں گے کہ کھولتا پانی پینے کو تیار ہو جائیں گے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے لیسہ لہم فرمایا ہے نا لیسہ آتا ہے ہمیشہ ماضی کے لئے لگتا ہے کہ ان کے حصے کا کھانا الوٹ ہو چکا اللہ کا غصہ ہے سزا الوٹ ہو گئی ہے لہم لہم نے کیا بتا ہے خود جا جا کر کھائیں گے اتنے بھوکے ہوں گے بڑا سبق ہے میرے آپ کے لئے بہت ڈرنا چاہیے اپنی زندگی پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے کہ آمال کا کیا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوا ہے اللہ کرے نیتیں بالکل ٹھیک ہوں کچھ لوگ غلط نیت کی وجہ سے چلے جائیں گے تو اپنی نیت کو میں بھی چیک کیا کروں کہ میں یہاں کیوں آ رہی ہوں آپ بھی چیک کریں آپ یہاں کیوں آ رہی ہیں اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جو پچھلے دنوں ہم نے دعا کی کتاب میں پڑھی تھی کہ جو علم حاصل کرتا ہے علماء سے لڑنے کے لئے یا دوسروں پر روب جم آنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا اس کے ساتھ تو اپنی نیتوں کا بار بار جائزہ لینا بہت ضروری ہے نمبر دو علم حاصل کریں تاکہ طریقہ پتا چلے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے صرف جذبے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ عام سنتے ہم کہ میرا دل چاہ رہا ہے ایسے کرنے کا میرا نیخ خیال اس میں کوئی حرج ہے ہم سمجھتے ہیں کہ گلاب کی بارش ہو رہی ہے اور اتر برسایا جا رہا ہے اور ہم جذبے سے جو ہے وہ نڈھال اور بہال ہوئے چلے جا رہے ہیں اور چاہے جذبے کا اظہار جس بھی طریقے سے ہو رہا ہے this is all acceptable نہیں نہیں ہے acceptable اللہ تعالی کو نیت بھی ٹھیک چاہیے اللہ تعالی کو طریقہ بھی ٹھیک چاہیے اور سمپل ہم دنیا کے مثال دیکھ سکتے ہیں بہت دلچار ہے کسی کا ایم آئی ٹی سے جا کے ڈگری لینے کا شدید جذبہ ہے انتہائی خلوص ہے بہت شوق ہے ایم آئی ٹی میں داخلہ مل جائے شوق سے مل جائے گا طریقہ نہیں پتا نہ اپلیکیشن بھرنی آئی نہ ٹیسٹ کلیر کرنے آئے پتہ ہی نہیں کہ ٹیسٹ بھی دینے ہیں جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کھول دیں گے وہ دروازے میرے اور آپ کی لئے کبھی بھی نہیں کھولیں گے تو ہر چیز کا پروسیجر ہوتا ہے جذبہ تو موٹیویٹ کرتا ہے موٹیویشن تو بہت تھوڑی سی چیز ہے اس کے بعد سار انسان اپنے آپ کو اپلائے کر رہا ہوتا ہے محنت کر رہا ہوتا ہے جیسے کسی سے شہر تھومس ایڈیسن کا نام لیتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ جینئیس کس کو کہتے ہیں اس سے ظاہر ہے وہ جینئیس تھا اللہ جانے کتنی اجادات کی ہیں اس نے سو کے پتہ نہیں کتنی تو اس نے کہا تھا جینئیس کیا ہوتا ہے ون پرسنٹ انسپیریشن نائنٹی نائن پرسنٹ پرسپیریشن ایک پرسنٹ ہے انسپیریشن نائنٹی نائن پرسنٹ نینیانوے فیصد اپنے آپ کو لگانا کھپانا محنت کرنا صحیح رخ کے اوپر اس کے لئے علم لازم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے لئے بس اتنا تھکائے جتنی کے ضرورت ہے دنیا ضرورت ہے مقصد نہیں ہوتی مومن کا اور جو قسمت میں لکھا ہے یقین جانے مل کے رہے گا کہیں نہیں جاتا اگر ہیرہ لکھا ہے قسمت میں کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا نئی لکھا سر پٹخلیں نہیں ملے گا اللہ پہ چھوڑیں مطمئن رہیں قناعت کے ساتھ رہیں جو اللہ نے دے دیا اس کو استعمال کریں مقصد کے لئے ضرورت کے لئے چہرہ بھی دیا ہے اللہ نے اس کو سجانا مقصد نہیں ہے اللہ نے آنکھوں کا کوئی ریزن رکھا ہے کوئی پرپس ہونا چاہیے ان کو استعمال کرنے کیلئے سجانا مقصد نہیں ہے استعمال کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ دنیا مومن کی ضرورت ہے اور کافر کا مقصد ہے یہ منزل ہے اس کی ہماری منزل نہیں ہے آپ بتائیں کوئی کبھی پل کے اوپر گھر بناتا ہے کبھی دیکھا آپ نے کہ بریج کے اوپر جو ہے وہ گھر بنا ہوا بڑے بڑے بریجز ہیں دنیا کے اندر سب عبور کر جاتے ہیں اس کو ایک سیکھ حسین بریجز بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں آپ ان کو سب عبور کر جاتے ہیں تیزی اس سے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں تو بس اس کو کروس کرنا ہے دنیا کو اللہ تعالی خیر آفیت سے پار لگا دے بس ہم کو اس لیے کس کے بغیر تو ہم آخرت تک پہنچ بھی نہیں سکتے آخرت کدھر کمانی ہے یہیں تو کمانی ہے نا اسی دنیا میں کمانی ہے تو اپنا فوکس ٹھیک رکھیں دیکھیں ہم سب کمزور انسان ہیں میں بھی اور آپ بھی اگر ہم یاد نہیں دلائیں گے نا اپنے آپ کو ہم بھول جائیں گے لہٰذا علم اور قرآن اور ذکرہ کی اہمیت کو ہم سمجھیں تو جو لوگ کامیاب ہو گئے ان سارے چیلنجز کو صحیح طرح سے ڈیل کرنے میں کہ دنیا مقصد کے لیے گزاری طریقہ اپنا عبادت کا ٹھیک رکھا نیت بالکل درست رکھی کہ اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے اچھا جہاں تک نیت کی بات ہے دیکھیں اب یہ منٹ منٹ تو نیت چیک نہیں ہو سکتی ہے نا پورے دن میں کتنے کام کرتے ہیں ہر وقت نیت کو ہم کہاں چیک کریں گے ایک میار بنا لیں ہم میار کیا ہے سپوزنگ جیسے اب آپ کے نمبر آئے ہوں گے ٹیوزڈے کو آپ کو ملیں گی نا اپنی دوبارہ سے پیپرز واپس ملیں گے جو اپنے ترجمے کے کیے ہیں کس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے فول آئیں ہر ایک کا دل چاہتا ہے اب نیت سوچنے کہ اچھا میں جو ٹیسٹ کیا اللہ کے لیے کیا کہ نمبر کے لیے کیا یہ ہر دین کے طالب علم کا یہ ایک ڈیلمہ ہے کس کے لیے کیا اس میں بس ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں سوال یہ ہے کہ اگر مجھ کو ٹین آؤٹ آف ٹین ملیں اور اللہ قبول نہ کرے تو میں کیا پرفر کروں گی کہ فول نمبر ملیں یا اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے بس بس اگر یہ جواب آ گیا ہے نا کافی ہے اب زیادہ پریشان نہ ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بالکل ہی دنیا کے معاملے میں ڈیلے ڈالے ہو جائیں یہ چیزی پسندیدہ نہیں ہے کہ مہنت ہی نہ کریں کہ نا جی بس میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں فیل بھی ہو گئی تو کیا ہوا اللہ کو تو قبول ہے صحیح ہے بہت مہنت کر کے فیل ہو گئے تب بھی اللہ کو قبول ہے لیکن فیل کس لی ہوئے اس لیے کہ مہنت نہیں کی تھی یا اللہ سے قبولیت چاہیے تھی اللہ صرف فیل ہونے والوں کی کوشش قبول کرتا ہے نہیں تو لہٰذا اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ اگر مجھ کو یہ نہ ملے سپوزنگ مجھ کو دنیا کی شہرت نہیں ملے کوئی مجھ کو آپشن دے کہ دنیا کی شہرت چاہیے کہ اللہ کی رضا چاہیے اگر شہرت چلی جائے اور اللہ راضی ہو جائے تم راضی ہو اگر ہم کہتے ہیں ہاں میں راضی ہوں الحمدللہ تو اس طرح سے ہم ایک اپنا جائزہ لے سکتے ہیں ہم اپنا چاہیے